بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال ابتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسس گروپ پہ ایک نیا تجزیہ دوستو دنیا کے اندر ری الائنمنٹ کا جو پروسس ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے اتحادی جو ہیں اب ایک دوسرے کی مخالفت کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں میڈل ایس مینا سے آپ شروع ہو جائیں اور آپ ایشیا پیسپک تک آ جائیں تو آپ کو یہ ری الائنمنٹ بہت ہی زیادہ محسوس ہی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طریقے سے یہ الائنمنٹس ہو رہی ہیں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایزا یونیلیکٹرل پاور جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی اور پیکس امریکانا کا وہ جو خواب تھا وہ پورا کرنے کی امریکن لیڈرشپ نے کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر امریکہ کی جہاں پہ سے جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ آج سے سے کم ہونی شروع ہو گئی لوگ جو ہیں وہ خوف جب حد سے نکل جائے تو پھر وہ خوف نہیں جاتا والی جو ہے بات ہوئی اور چائنہ اور رشیا جو کولڈ وار میں ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ ایک دوسرے کے امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے قریب آتے گئے اور آج دونوں ایک دوسرے کے سٹریٹیجک الائز کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے چائنہ اور رشیا مضبوط ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کی طاقت جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جانب جانب چل رہی ہے اس کے پرانے تحادی اسے چھوڑ رہے ہیں اور وہ چائنیز اور رشین کیمپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اسج محمود صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ری الائنمنٹ کے اندر پاکستان جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع سے امریکہ کے ساتھ چال رہا تھا آج امریکہ کے مخالف کیمپ کے اندر داخل ہو چکا ہے اور ریسینٹلی جو کل ہی ختم ہوئی ہے پاکستان اور چائنہ کی جو ایکسرسائز چاہین آن نائن اس کے بعد پاکستان کے ایر ٹیف نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل کے سیورٹی چیلنجز کو پاکستان اور چین دونوں مل کے جو ہے نا وہ فیس کریں گے اور ایسے ہی کچھ چائنہ کی طرف سے آیا اور اس سے کچھ دن پہلے گلوبل ٹائمز کے اندر جو چائنیز کیمنس پارٹی کا ماؤک پیس سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ چائنیز لیڈرشپ نے انڈیا کو یہ کہا کہ وہ اس شاہین سیریز کو دیکھے اور اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھے اس میں اس کے لیے بہت زیادہ جو ہیں سبق ہیں کل جو ہے کل بائیس تاریخ کو ایک اور خبر سامنے آئی کہ چائنیز اور ریکشن سٹیٹیٹک بومبرز نے پیٹرولنگ کی ہے چائنہ سی کے اوپر جو بزارتے خود ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے امریکہ کے لیے جس کی انڈو پیسیفک ہمیں سٹریٹیجی ناکام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے جو چار ساتھی جو بڑے تھے جسے کوارڈز بھی کہا جاتا ہے ان کے اندر بھی سوائے انڈیا کے کوئی بھی امریکہ کے اس موقع کو اس طریقے سے اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جسے کہ امریکہ چاہتا ہے کیونکہ چائنہ کے ساتھ جاپان جو ہے سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر اسی طرح آسٹریلیا کا بھی جو ہے چائنہ ایک بہت بڑا سٹریٹیجی پارٹنر ہے اور اس سے علاوہ آری سی پی کے نام پہ جو ممالک اکٹھے ہو ایک موارشی بلوک بنا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ایک ہارٹی بھی پارٹی کے ساتھ ہو تو سر ہم آپ سے پوچھیں گے پاکستان انڈیا کے تناظر میں بات کرنی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا چھوٹوں کی پھر بات نہیں ہوتی ہے تو اس لیے انڈیا تو چھوٹا رہ گیا تو وہ چھوٹے کو چھوڑے جو اس وقت مین الائنمنٹ چل رہی ہے اور چائنہ جس طریقے سے امریکہ کو جو چیلنج کر رہے اور جس طریقے تو یہ اوبور کے ذریعے اس کا انفرنس بھار رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدی گورنمنٹ نے جوشو جذبات میں آکے سستہ سادہ تو نہیں کہہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال تینکیو بھر مچ نہیں چائنہ انڈیا کے اگر ہم بات کریں آپ نے کہا جے کہ کوئی سستہ سادہ تو نہیں کر لیا یہ اپنے آپ کو انتہائی زیرک اور بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں بڑا ویجنری سمجھتے ہیں بٹ سرٹلی اس وقت سیچویشن ایک لحاظ سے کچھ اور ہے اس کی تھوڑی سی جھلک اگر ان کے ویجنری ہونے کی تو میرا خیال ہے جو کچھ ان کے ساتھ یا ان کے آرمی کے ساتھ لداخ میں ہوا چائنیز نے جو کچھ کیا تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹریلر تو انہوں نے دکھا دیا انڈیا کو کہ آپ جون جون آگے بڑھیں گے تو سیچویشن تو ایک لحاظ سے مختلف ہوتی جائے گی دوسرا آپ نے جو انٹرڈیکشن کے اندر کہا کہ نئے کیمپ بننے جا رہے ہیں اور اسی اوپرال تنازل کے اندر پاکستان کدھر ٹھائرتا ہے دیکھیں اگر ایک لاجر پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے امریکہ کو نہیں چھوڑا and we should be very clear on to that actually امریکہ نے پاکستان کو چھوڑا کوئی پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے war and terror کے اندر جب اس کو پاکستان کی ضرورت تھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی سیچویشن تھی دو ہزار پانچ چھے کے اندر آپ نے اس کو بڑا تیزی کے ساتھ پاکستان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرتے ہوئے اور انڈیا کو وہ ایک لیاسے پروریٹی دیتے ہوئے آپ نے دیکھا نیوکلئر سیول جو سیول نیوکلئر جو تیکنولوجی تھی وہ اس کے معاہدے کرتے ہوئے اسے ہٹ کے بھی مختلف طرح کے جو سٹریجک معاہدے پچھلے پندرہ سال کے اندر ہوئے ہیں and latest جو ہے وہ بی کا والا جو ہوگا ہے تو you can make out کہ ہاں بڑا closely یہ ایک دوسرے کے قریب ہے so much so آپ یہ دیکھیں کہ roughly انڈیا جو ہے کوئی ایٹی پرسنٹ dependent تھا defense equipment کے لیے رشیہ کی اوپر اب یہ اولٹ ہو گیا اب رشیہ سے رفلی میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی 30% تک یہ رہ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ایک پر پیڈ ہو ہے جو رشیان آہ اور ریجن کا ہے اور سٹری اس کی رکاہ میں ان کو ہوتی ہے but they have totally towards america کہ جی چائنہ اس کو challenge کرتا ہوا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ نے پچھلے 1980 onwards میں آپ سے بتاؤں انہوں نے اپنے آپ کو open up کیا اوکے industrial complexes بنائے سارا کچھ کیا مواجی ترقی کی فوجی ترقی بھی ایک لیا سے انہوں نے کی اور اس کے بعد جس طرح نے چائنہ کا influence اپنے پڑوسیوں پہ اور اور آل پوری دنیا پہ دیکھا اور چاہے وہ وان بیلٹ وان روڈ یا اوبر کی بات کریں یہ بی آر آئی ایکی نام ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کی اور پھر جس طریقے سے اوبرال چائنہ نے اچھا ہے وہ سنٹرل ایشن سٹیٹ ہے رشیہ ہے پاکستان ہے یا ایشیا کی بات کرتے ہیں افریقہ کی بات کرتے ہیں یورپ کی بات کرتے ہیں سنگل روڈ کی بات کرتے ہیں اس ساری چیزوں کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ چائنہ نے اگر یہ روڈ سارے کھولے تو اسی کے ساتھ چائنہ نے آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے معاشی طور پر اور that is the reason کہ اس کو امریکہ نے threat کے طور پر لیا اور پھر جب ڈاللڈ ٹرمپ جیسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ white house کو پچھلے چار سالوں میں بتاشا اس نے بتاکیر کیا تو وہ جب شخص آیا تو پھر situation آپ نے overall بدلتی کوشش دیکھی اور پھر اسی کے اندر وہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اب جو اتحاد آج سے پندرہ بیس سال پہلے آپ کو نظر آتے تھے they are totally different now. مختلف آپ کیمپس نظر آتے ہیں like no i can say it's very clear آپ نے بالکل ٹھیک کہ جی وہ strategic اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چائنہ اور رشیا کی جو ہے وہ انہوں نے ان کے جو جنگی جہاز تھے انہوں نے ایشیا پیسیفک کے ایریا کے اندر اگر انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ strategic پیٹرولنگ کی ہے تو this is a very clear message and sign and india یا پھر quard کو کہ this is exactly what it is اور آپ جو کچھ بھی کہہ لیں. Do you think that China کی اور جو یہ رشیا کا جو ایک military might ہے اس کو کسی طریقے سے ignore کیا جاتا ہے. No not at all. But سوچنے کی بات یہ بھی آتی ہے کہ مطلب آپ specially اگر امریکہ کو بھی لیں. آپ پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں اس سے پہلے بھی لے لیں. America is the one جس نے ہر جنگ کو initiate کیا. آپ چاہے first world war کو لے لیں آپ second world war کو لے لیں atomic bombs کے گرانے کی بات کریں. اور second world war کے بعد سے لے کے اب تک جتنی جنگیں لڑے گئی ہیں تو ہر جنگ کے اندر امریکہ کو شکست ہوئی. لیکن it had the military power, it had the military might اور اس نے بے تھاشا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو نفسان دیا ہے بلال. ایک تو یہ ہے. اب اس region کے اگر ہم بات کریں اور globally بھی اگر ہم بات کریں تو you feel کہ رشیا چائنا ایک طرح کا انٹرسٹ ہے ایک طرح کے ان کے اعداف کے بات کرتے ہیں وہ ایک پیج کی اوپر ایک لیا سے آپ کو نظر آتے ہیں. central nation states, پاکستان, ترکی اور ایران یہ ایک سلسلہ بنتا ہے جس طرح سے افغانستان سے اب امریکہ نکلتا جا رہا ہے افغانستان two is going to be in the camp. اچھا پھر کیا چائنا نے ان سارے ملکوں کو معاشی طور پر اور investment کے point of view سے simultaneously engage کیا. آپ سری لنکا کی آپ بات کریں ابھی نیپال کی آپ latest بات کریں بنگلہ دیش کو آپ لے ریجئے بنگلہ دیش کے اندر investment کی آپ بات کرتے ہیں آپ ایران کو لیں آپ ترکی کو لیں آپ افغانستان کو لیں آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہی آپ invest کرتے ہیں اس کے آگے دورست نتائج اور دورست جو اوبرال پھل ہے وہ بھی ایک لیا سے چائنا کو ملے گا بٹھین دی انٹائر ورلڈ اور سپیشلی وہ تمام ممالک جو اس اوکے آپ کہتے ہیں کہ اس اس روٹ کی اوپر آتے ہیں بیر آئی کہ ڈیئر گئی ٹو گیٹ بینیفیٹ موائی چی طور پہ بھی ان ادر وائز بھی لوگوں کی بھی کتے کی بھی سٹری سیچویشن امپروو ہوگی اور ان دی ادھر ہند اگر آپ دیکھیں تو اس ریجن کے اندر انڈیا کو آپ بلکل آئیسولیٹ محسوس کرتے ہیں انڈیا is the country کہ جو چاہے اس کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں انڈیو بشن انڈیستان کے it had been interfering since ages اور کوئی ایک لیڈرشپ ایسی انڈیا کی نہیں آئی کہ بھئی اس وقت تو یہ ایک سو پہنتیس کروڑ کا ملک ہے کہ یہ سوچیں کہ نہیں ہم نے اس انڈیا کے لیے کچھ کرنا ہے اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے یعنی چھوٹا سا آبادی آبادی بہت بڑی رقبہ بہت بڑا نائنصافی جس طرح سے دیکھیں اور پھر جو ڈیفینس کون کے ایکسپینڈیچر it is over 70 billion ڈالر یعنی 70-75 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس رفعہ حاجت کے لیے ٹوالٹ تو گھر کے اندر موجود نہیں ہے وہ کھیتوں میں جاتے ہیں لیکن نہیں انہوں نے 75 ارب ڈالر خرچ کرنا ہے تو یہ ہے نریندر موڈی اس کے overall جو mindset ہے criminal mindset آپ کہہ لیں یہ شیطانی ٹرائی کا جو ہے ایک لیا سے انڈیا کے اندر نظر آتی ہے امریکہ نے پھر سوچا کہ اس کو تلاش کریں انڈیا کو تلاش کیا انڈیا was looking for somebody اور اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے علاقے کا پولیسمان بننے کی کوشش کر دی it is exactly like that جس طرح سے شاہ افران وازدی پولیسمان یا ایران کسی زمانے میں امریکہ کا ایک لیا سے پولیسمان of the area ہوتا تھا اب یہ ایک لیا سے شفٹ کر کے لیکن یہ جو یہ امریکہ نے نیا پولیسمان ڈونڈا ہوا ہے اس کے تو تھانے کا چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوا ہے تو یہ کیا کرے گا سر ادھر ایک سوال جو اور ہے نا وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ بھی چائنہ کا موعدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ کا انفلنس جو آگے کم ہوتا وہ نظر آرہا تھا یورپ میں وہ اور ہو رہا ہے رومینیا جیسے ملک جو ہے رومینیا اور کہنا میں یوکرین جیسے وہ ترکی کے قریب آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی نے نارڈ نارڈ سٹریم جو ٹو ہے پائپ لائن پچھلے سال امریکہ کے کہنے پر روک دیا تو اس کا دوبارہ شروع کر دیا تو امریکن انفلنس تو وہ بھی لیمٹ ہوتا جا رہا ہے خود یورپ کے اندر اور خود جو دیل آف سینٹری کے بعد جو اسرائیل کو ماننے کی جو ہیں اس کی وجہ سے خود ایراب کنٹریز ولنریبل ہو رہی ہیں کیونکہ عوام کا سینٹیمنٹ تو اس کے خلاف ہے ایسے میں ہندوستان جو ہے وہ کس قسم کے پولس کا رول کر رہے ہیں دیکھیں ویپن ان کے اپنے نہیں بن رہے جو خود بن رہے ہیں ان کے اپنے میڈیا کے مطابق وہ بیکار قسم کا ویپن ہے تیجہ بناتے بناتے جب ہم بچے تھے اس وقت تیجہ بنانا شروع کیا تھا اور آپ جا کے وہ تیجہ کہیں پہ بنائیں ان کے ٹینک جو ارجن وغیرہ بنائے بیکار قسم کے آگئے تو یہ کیسا ایک ملک ہے جو ایسپائریشن تو رکھتا ہے دنیا کے اندر بھارت راشترا کی اور مہا بھارت کی لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے ویپن نہیں بنا سکتا ہے اپنا جو ہے کیا نام ہے جہاں پہ بھی جاتا ہے جس ہمسائے میں جاتا ہے وہاں پہ ایسا مسئلہ شروع کر دیتا ہے سری لنکا کو تیس سال تک خانہ جنگی میں الجائے رکھا بنگلہ دیش کے اندر جس طریقے سے بورڈر کے اوپر بنگلہ دیشیوں کو مار رہا ہے اور اب تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی دس ملین جو بنگالی ان کو ہم واپس بھیج دیں گے نیپال کی جو انہوں نے جو ہے بلوکیٹ کیا جس کے بعد وہ چائنہ کے قریب ہو گئے اور آپ کالا پانی وغیرہ تین جگہ پہ وہ کلیم کر رہے ہیں بوٹان دلخم کے بعد ان سے ناراض بیٹھا ہوا ہے پاکستان جس نے ہمیشہ ان کے ساتھ häٹ بھرایا ان کے ساتھ جو اچھا چلنے کی کوشش کی انہوں نے ہمیشہ اس کی جو ہے جو ہے انہوں نے سپورٹ شروع کر دیا ایران کے اندر جو ہے چا بہار انہوں نے انیویسmmenٹ کی پھر اپنی لالت کے اندر امریکہ کے پیچھے حل att کے ایران اپنے خلاف کر دیا یہ کیای سٹیٹ بھی میںbellید کو مرافیہ شکریہ، هذه جو ہے ہے جو ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے مشرق میں رہتا ہے اس آہ مافیا کو آپ ٹیکل کرنے کے کیا طریقہ ہے اور جو پاکستان اور چائنہ کی قلت ہوئی ہے اس میں اے سیف کا جو بیان آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ اور اس کے ساتھ جو خطے کے دوسرے ممالک کی جو پارٹنرشپ ہے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس مافیا کو کنٹرول کر سکیں تاکہ یہ دوسروں کو بھی امن سے بڑا پرٹننٹ سوال ایک نہیں کئی سارے آپ نے ایک لحاظ سے اپنے اس کے اندر کر دیئے میں ایک آپ سے بتاؤں ایک تو اب پوری دنیا کے اندر آ گیا ہے کہ سروائیول آف دی فیٹسٹ یار مائٹ اس رائٹ امریکہ سے یہ شروع ہوئی آپ پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے یہ بھی میں آپ سے ارز کروں گا کہ اب سے چند سال پہلے یا ایک دو سال پہلے جو امریکہ کا ایک روب تھا تن تنہ تھا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت تھی وہ ہلکہ ہلکے مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں یورکن یونین ہے وہ اس کے سہر سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی یا نیشنل پالیسی کے پرویو کے اندر چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں آپ چاہے فرانس کی بات کرتے ہیں آپ جرمنی کو لے لیں یوکے تو اس کا بغل بچہ ہے نا سو آپ جرمنی کو دیکھیں بڑا انفلونشل کنٹری ہے فرانس ہے نیچلی وہ اپنی پولیسیز کو پرسو کرتے ہیں تو جس طرح کا اس سے پہلو جو نیٹو ہوتا تھا ایک تو اس میں اندر میں آئے فیل کے تھوڑا سا فرق نظر آئے گا ڈالنڈ ٹرم نے بھی بڑا نقصان پہنچایا میں آپ سے کہوں امریکہ کا امریکہ کا جو انفلونس تھا پوری دنیا کے اوپر کوئی ایک بات ہوتی تھی تو اس دنیا کا کیپٹل ہل جائے کرتے تھے it is no more there no or no ممالک آپ کو چیلنج کرتے ہو نظر آتے ہیں ایک لیا سے امریکہ کو امریکن ہجمنی کو میڈلیز کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے اگر ہم ان کو نائی ڈسکس کریں تو بہتر ہے because they're not worth discussion now under discussion میرا خیال ہے ان کو لے کر آیا جائے مطلب تمام ممالک کے رولرز کو آپ یہ دیکھ لو جو ان کا overall attitude towards their people اور جو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک درباری قسم کا رویہ towards امریکہ وہ اب سب کے سامنے ہے تو وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ plant states سارے کے سارے بن چکے ہیں امریکہ کے اس میں کوئی شک نہیں دوسری طرف آپ انڈیا کے طرف چلتے ہیں تو overall آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی انڈیا کا اپنے تمام پروسی ممالک کے ساتھ وہ کسی نے کسی معاملے کے اوپر problems چلتے ہیں بنگلہ دیش کو لیجئے آپ نپال کو لے لیں بھٹان کو لے لیں آپ سریلنکا کو لے لیں پاکستان کے ساتھ آپ دیکھ لینا ان ساتھ دھائیوں سے زیادہ کرسہ گزر کے آلماس چار جنگیں ایک لیا سے ہو چکی ہیں and still we are sitting at the brink of war والی جیسے اب یہ بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو میں اور آپ discuss کر رہے ہیں overall سارے scenario کے اندر تو ہمارے جو ملک کے اندر those who are at the decision making level وہ بھی ساری چیزوں کو انتہائی باریک بینی سے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کے تناظر کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ چائنا کو اور پاکستان کو بالکل ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں چاہے exercise تو یہ چلیں ninth in the serial ہے نا جو کہ آپ کے ائر فورس کی ایک لیا سے ہوئی ہے but اس exercise کی اندر سے جس طرح کہ آپ نے current پھینکے ہیں یا جو messages دی ہیں those are very clear to the world ایک تو یہ والا اور دوسرا وہ جو strategic patrolling آپ نے رشیا اور چائنا کی ایک لیا سے دیکھی so it's a very clear message basically to whom to the other portion of okay کہہ سکتے ہیں کسی اتحاد کے جس کے اندر انڈیا ہے یا Quad کی بات کرتے ہیں گا ایک کر کے نا امریکہ نے بہت سارے دنیا کے ممالک کو برباد کیا اب اس کا جو نمبر میں دیکھ رہا ہوں نا آگے وہ australia کا دیکھ رہا ہوں وہ میں آوٹسے کے جاپان کا دیکھ رہا ہوں تائیوان کا دیکھ رہا ہوں اور پھر اس بے وکوف نرندر موڈی کے انڈیا کا میں دیکھ رہا ہوں بھائے آج سے دو دھائیاں پہرے جو اتحاد ہوتے تھے نا ایک بڑا ڈیفرنٹ ایک کلچر ہوتا تھا now it's totally different now اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بھئی یا تو اب یہ کہ انڈین نیوی ہے یا چائنیز نیوی ہے یا اوکے پاکستان نیوی ہے وہ دنیا کے دوسرے سمندروں کے ساتھ جو کہ یورپ جس کے ساتھ لگتا ہے یا امریکہ جس کے ساتھ لگتا ہے وہ وہاں جا کے ایکسرسائزز کریں سارا کچھ کریں آئی سے جی کے نہیں یہ تو بڑا جیپ سی بات ہے امریکہ سچ جس کو کہتے ہیں سیٹنک کنٹری میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ اب اس جگہ کے اوپر آ گیا ساؤتھ چین ایسی کے اب بات کرتے ہیں کوارڈ کا جو سارا ایریا اکلیا سے آتا ہے یعنی آپ نے کبھی اس سے پہلے سنا تھا انڈو پیسیفک بھی it always used to be Asia پیسیفک انڈو پیسیفک بھائی ان کو پوک دینے کے لیے نا ان کو تھوڑا سا چڑھانے کے لیے انڈیا کو کہ نہیں بھی آپ تو بہت بڑی پاور ہیں آپ کا تو اس کے اوپر اکلیا سے کنٹرول اکلیا سے آتا ہے اور وہ بنیا جس کو کہتا ہے نا اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جھولی کے اندر جا کے گرا اور یہ انڈیا کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی انڈیا کی فارن پالیسی ہے کیا اس کو چلاک ہون رہا ہے is no انڈیا that جو کہ آج سے پندرہ بیس پچیس سال پہلے ہوتا تھا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ سٹیٹ بن گیا ہے بسکلی یا امریکہ کی یا سیٹلائٹ سٹیشن کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے یہ تو وہاں کے جو جو سمجھدار لوگ ہیں جن کی جن کی ماضی بھی جنہوں نے پڑھا ہے دیکھا سارا ان کی نظر ہے اور فیچر کے اوپر بھی اکلیا سے ان کے ویجن ہے they are the one who are in real deep trouble کے بھی یہ سارے کے سارا نرندر مولدی جیسا شخص کر کے رہا ہے پھر آپ نے جیسے تھوڑا سا تذکرہ کیا within انڈیا انڈیا کو تو اپنی بیت مشکلات ہیں چاہے وہ کسانوں کی کریں سکھوں کی کریں کشمیریوں کی کریں تامل کی کریں مزورام کی کریں اپنے پڑوس والے کی بات کریں پھر یہ یاد رکھنے کی بات ہے جتنا بڑا جو ملک ہوتا ہے جتنی بڑی سر اس کی ہوتی ہے اتنے ہی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ diversified قسم کے issues اور problems ہوتے ہیں اور اگر ان کو ٹھیک طریقے سے address نہ کیا جائے اور نرندر موڈی جیسی کوہتا بھی جب قیادت آکے بیٹھ جائے جب جس طرح آپ کہیں جی کہ عمید شاہ جیسا criminal آدمی اس کا interior minister ہو تو don't expect یقین مانے میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں اس کو تو چھوڑیں کہ وہ انڈیا پاکستان سے جنگ کرے گا یہ اپنے ویٹ کے خود نیچے یہ کچھ رہ جائے گا انڈیا جو کچھ یہ انڈیا کے اندر بدن انڈیا اکلیاس سے ہو رہے ہیں بٹ اگر ہمارا اس کو یا perspective تھوڑا سا different ہے تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ایک سائٹ پہ اگر آپ ازرائیل کو دیکھتے ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں یا انڈیا کو دیکھتے ہیں عرب سٹیٹ کو بھی بیچ میں ان کے ساتھ چامل کریں کیونکہ سارے کے سارا یہ نیکسز تو موجود ہے نا جو investment انڈیا کے اندر ہو رہی ہے مخصر اسلامی ممالک کی وہ بھی مرحیلہ ہم سب کے سامنے ہیں یہ چیز تو ہے لیکن بات ہی آتی ہے کہ جس کو میں نے کہنا کہ آپ کا یقین اپنے ملک پہ اپنی national policy پہ اپنی sovereignty کی اوپر جب بات آتی ہے تو وہاں پر پھر انڈیا یا امریکہ یا اسرائیل یا میڈل ایس کے جو countries امریکہ کے پٹھو ہیں وہ اس کے اندر وہ strength نہیں ہوتی جو یہاں کے ممالک ہیں اور اپنی سرزمین کے لیے جو وہ محسوس کرتے ہیں سو اگر کوئی اس طرح کی کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو میرا خیال ہے وہ چائنہ رشیہ پاکستان ترکی ایران وہ یہاں پر موجود ہیں اور بڑی کلیرلی میرا خیال ان ساری چیزوں کو ودور کر دیں گے اور اس کے انڈیکیٹرز آپ نے دیکھے پاک چائنہ ایک اسی پیک کی بات کریں پاک چائنہ ملٹری کوپریشن کی بات کریں پاک چائنہ ملٹری ایکپنٹ کا جو انڈیکشن ہے پاکستان کے اندر اس کو دیکھیں آپ ان کی ساتھ ایکسرسائزز کو دیکھیں پاکستان کی ایکسرسائزز رشیہ کے دیکھیں رشیہ کا اور چائنہ کا ملٹری کوپریشن دیکھیں this leads to something a بڑا کلیر میسیج basically دنیا کو جاتا ہے کہ look we are not prepared to accept any kind of nonsense اور آپ کے بھی آپ کے پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بڑی تسلی کے ساتھ جواب دینے کے لیے رشیہ چانہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اب آخری کوسن میں آپ سے پوچھوں گا پاکستان اور چائنہ کی جو ملٹری کوپریشن اور ائر پورس کی بلکہ انڈیا کے اندر تو یہ خوف بیٹھا ہوا جس طرح چائنیز نے جے ٹین جو ہیں پاکستان کو دے لیے اپنے لیٹس پائٹر جیٹس دے لیے ہیں تو وہ تو بڑے در کے بیٹھے میں اور بلکہ میں اکل ایک انڈیاں چیک فورم میں دیکھ رہا تھا تو وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کئی ان کے ڈرون جو ہیں سٹیٹ آف ڈی آرڈو انہوں نے لیے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ گرائیں ان کو الیکٹرونک کے لیے جیم کیا اور وہ تھا کر کے نیچے آگئے یہ کیپیبیلیٹی آپ جانتے ہیں کہ دوہزار پندرہ کے اندر چائنہ نے اپنی تو چائنہ پاکستان کے ساتھ کوپریشن تو کر رہا ہے اپنا نالج بھی شیئر کر رہا ہے تو آپ پاکستان چائنہ کی جو ایک کوپریشن ایک کوڈینیشن انٹروپریٹیبیلیٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ آگے اس کوپریشن کی وجہ سے پیس کے لیے جو ہمارے خاص طور پر ساؤت ایشیا کا جو پیس ہے اس میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو نا کسی بھی ملک کا اگر آپ وار سٹیمنا کی یا پھر اوکے جی اس کو کس طرح وہ وار کو ویج کر سکتا ہے وہ ڈائریکٹی ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینس پروڈیکشن اور ڈیفینس ایکوپنٹ کی انڈیکشن کس طرح کی ہے دنیا کے اندر اسی ملک کے اندر وار سٹیمنا اور وار کیپیبلیٹی ہوتی ہے لڑنے کی کہ جو اپنی چیزوں کو خود پروڈیوز کرتے ہیں اور دوسری انڈ پہ چلے جائیں تو آپ امریکوں کے اکلیاس سے لے لیجئے انڈیا کو جب ہم اس سارے پرسپیکٹیو کے اندر دیکھتے ہیں وہ یا تو ڈیپینڈنٹ ہے رشیا کا یا پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہے اکلیاس ہے امریکہ کا یا پھر اسرائیل کا یا پھر یوکے اور فرانس کی آپ بات کر لیں یعنی آپ وہی بات آتی ہے نا کہ ان کے پلے ہے کچھ نہیں اس اس کو چھوڑ دیں جی کہ وہ چار سو ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں ان کے فارق زب میں what next is going to happen اگر یہ چار سو ارب ڈالر ان کے اکلیاس سے خرچ ہو جاتے ہیں because یہ head to toe یہ corrupt ہیں انڈیانز کے میں بات کرتا ہوں اور پوری دنیا کے اندر corruption میں this is number one country ہے جو latest survey اکلیاس سے آیا ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو professional consider کرتے ہیں میں اس کو تھوڑی سی example ایسے دوں گا کہ اگر اسی لاکھ کشمیری ہیں نہتے تو ان کے اوپر 8 لاکھ مسلح فوج لگی ہوئی ہے اور they consider themselves we are the most professional people اور دیکھو ہم نے کشمیر کو کیسے کابو کیا ہوا ہے and they are trying to wage a war against the most organized and they are trying to wage a war against the most organized business equipment کے ساتھ inducted Chinese army کی بات کریں اور دوسرے end کے اوپر یہ جو ساڑھے چھے لاکھ کی سیسا پلائی ہوئی فوج اور اس کے پوچھے اس کی ساری قوم ہے جس نے 20 سال وہ دہشتگردی کی جنگ لڑی جس کے اندر آپ کا ایک ایک soldier ایک ایک officer جو ہے اس کو experience ہے کہ ائی ڈیز کیسے پھٹتے ہیں یہ گولیاں کیسے چلتی ہیں جو کہ تشمن آپ کو نظر یہ ایک لیا سے نہیں آتا so here the war scenario is going to be totally different تو یہ جنگ جو ہے یاد رکھیے کہ یہ جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے یہ جنگ جو ہے یہ بسیکلی عوام ایک لیا سے لڑتے ہیں تو do you think کہ انڈیا جو عوام ہے وہ bjb کی ساتھ ہے یہ rss کے پوری کے پوری ساتھ ہے and this is the country انہوں نے opposition leaders کو جیلوں کے اندر بند کر دیا کانگریس والے جو کسانوں سے ملنے کے لیے آ رہے تھے you can make out 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 اگر اٹھا کے کسی بہت بڑی کرسی پہ بھی بٹھا دیں تو وہ ہمیشہ چھوٹا سوچے گا اور اپنے ملک کی تباہی و بربادی جو ہے نا انڈیا کے گرہ بات کرتے ہیں ایک تو اس وقت سے آئے گی اندر بودی جیسے شخص کونان سیکنٹ انیور دیا ہے اور دوسرا ان کی بربادی امریکہ کے طرف سے ایک لیا سے آئے گی امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ یہ ملک جس جگہ پہ اپنے کالے پیر لے کے جاتا ہے وہاں سے پھر وہ مہر مروت محبت اور پھر وہ امن و آشتی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پھر گولہ و بارود ایک لیا سے نظر آتا ہے wherever America has gone you have found all this آپ چاہے اس کی افغانستان کی بات کریں سیریا لبیا عراق یمن اب جس طرح بھی ایک لیا سے چلے جائیں اور اس سے پہلے فاریس کے اندر جو کچھ ہوا اور امریکہ کے ساتھ وہ بھی سارے دنیا کے سامنے ہیں the only country جس کو آپ کہتے ہیں is a rogue state کوئی بین القوامی قوانین اور ذابطے بالکل نہیں امریکہ کے سامنے اور وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں کہ جو امریکہ جو اس کا ایک روب دب دبا جو تھا پوری دنیا کے اندر آئیس میں بھی دس سال پہلے تھا پندرہ سال پہلے تھا it is no more they are no the world countries have started getting out of the clutches of America تو انڈیا کو تو last resort کے طور پہ انو لیا کیونکہ وہ خود تو چائنا اور رسیا کوئی طریقے سے فیس نہیں کر سکتے تو دوسرے یعنی آپ دیکھیں نا simple words بات کریں کہ بھی جتنا آپ سات سو آٹھ سو ارب ڈالر اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے اوپر تو بھی امریکن لوگوں پہ امریکن ٹیکس پیرز پہ خرچ کر دے نا کیونکہ وہ ساری جو ڈیفنس انڈسٹری ہے پوری دنیا کو انہوں نے اپنا اسلاح اور گولہ بھروت بیچنا ہے کیونکہ اس کے اندر جیوز تو موجود ہیں جیوز کی انڈسٹریز تو موجود ہیں اور امریکہ ان کا اکلیا سے بگل بچہ بنا ہوا ہے so that is what this scenario is اور انڈیا ایسا ہی رہے گا یہ بھوکے ننگے رہیں گے نرندر موڈی جیسے کوتا بھی ان لوگوں کو یہ الیک کرتے رہیں گے اور یہ سو پیاز بھی کھائیں گے اور سو جوتے بھی آپ کو کھاتے نظر آئیں گے سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا دوستو جیسا کہ آپ نے ڈسکیشن سے سنا کہ انڈیا کو بیسیکلی ایک بڑی مارکٹ کے طور پر امریکہ لے رہا ہے جہاں تک جب چائنہ لداف میں ان کو مار رہا تھا تو اس کو کہا امریکہ جو ان کا سب سے بڑا آج اتحادی بن رہا ہے وہ کہا تھا اس نے کچھ بھی کرنا ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی نہ اس نے کوئی ایسی بات کی بیسیکلی کمانا ہے انڈیا سے اور موڈی جیسے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کو بربادی بے لے کے جا رہے ہیں میں کرنل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پرسوں ایک اور سیشن کریں اس میں ہم پاکستان اور چائنہ کی جو فرینکشپ ہے اس کے تاریخ اور کن کن حالات سے ہم لوگ گزرے اس پہ ہم بات کریں خاص طور پر سی پیک کی جو اہمیت ہے اور جو اوبور کا ایک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ